السلام علیکم آئی کا پہلا سوال ہے کہ کیا دبلے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اس کا شریح جواب ہے کہ قربانی کا جانور اطلاع دبلہ ہو کہ اڈیوں میں مغد نہ رہے اور اڈیوں سے مغد ختم ہونے کی لامت یہ ہے کہ وہ دبلے پان کے وجہ سے کھڑا نہ ہو سکے تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں اور اگر وہ اتنا دبلہ نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے در مختار بہار شریعت اور رب لگ بڑے سوا سے یہ آپ کو فتوہ دیا گیا ہے اس کے بعد جو ہمارا آج قائم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا جلالہ جانور کی قربانی کرنا جائز ہے جو آپ جلالہ جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں اور جلالہ جانور کیسے کہتے ہیں جلالہ اس جانور کو کہتے ہیں جو صرف غلیز یعنی گندگی پشاو وغیرہ کھاتا ہو جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہو یہ بھی بار شریعت اور در مختار سے مطلع آپ کے سامنے رکھا گیا ہے تیسرا سوال ہے کہ کیا زخمی جانور کی قربانی کرنا جائز ہے جواب اگر زخمی جانور کا زخم قربانی سے پہلے اچھا ہو جائے تو اس کے قربانی کرنا جائز اور اگر قربانی کا کس کا زخم اچھا نہ ہو تو اس کے قربانی کرنا جائز نہیں یہ باحوالہ فتاوہ رجبیہ سے آپ کو جواب دیا گیا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ